محمد علی جوہر کے ایک شیر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر تربلہ کے بعد میں کہاں بلکل محمد شیر ہے اسلام مرائی نہیں تھا زندہ ہونے کا کیا سوال اور اگر کسی درجہ میں مضمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا تربلہ کے بعد بھی رہا یزید کی حکومت بھی رہی ملومیہ کی حکومت بھی چلی کوئی تبدیلی تو نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے تربلہ کے بعد میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی ملوکیت تو بھی اس ملوکیت تلی شروع ہو چکی تھی حضرت عبیر معاویہ کے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے حضرت حسین نے اس کو قبول کیا اور حضرت حسین نے تو پھر دس سال تک ولی اہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی لیکن اس کے خلاف مجان میں آفت چیلنج تو نہیں کیا اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے تربلہ کے بعد یہ بے تکی بات ہے ہاں حضرت شاہ اسمائی شہید رحمت اللہ لے کی اگر میں تشبیح کو اور تمثیل کو سامجھ رکھوں تو اسلام کی عمارت چھے منزل آیا چھتی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی پانچ منزلیں انٹیک تھیں اسلام مرا نہیں تھا عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے قاضی تھے مفتی تھے شریعت نافذ تھی اسلام کا مرا تھا جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ قلب ساجد کے ایک مفتی کے فتحے سے ہی حضرت نے اس کے لئے کو قتل کیا گیا اب وہ مفتی کی رائے اس کی بدلیتی ہو جو بھی ہو وہ جانے اللہ جانے لیکن عام مسلمان کیا کرے اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا ہاں ایک منزل گر گئی ایک ہزار برس تک گری رہی یہاں تک کہ آکر مغربی امپیجلیزم نے اس کے گرایا ملوکیت کا خواب نہ ختم کیا وہ جبرین ملوکیت دوسری آگئی ورنہ وہی بادشاہی چلی ہے بلکہ دور بنو میہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے باروں پر نہیں نکالے تھے اصل باروں پل تو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس میں آکر اور پھر سلاتین جو ہے ترک خلفاء ترک خلفاء ہے وہ کبھی بادشاہت تھی اور کیا تھا وہ خلافت تو نہیں تھی تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا کبھی واقع ہو گئی تھی وہ جو کی تو برکر آگئی اس کو بھی تسلیم کیا میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ دونوں حضرات دونوں شیعہ دانشور اور بڑی آلہ سطح کے جو شیعہ علم تھوڑی سی گفتگو سمات فرمائے آپ نے جیسے سنا اصل ایک شیر کہا جاتا ہے جو ڈاکٹر عصران رحمد نمبراللہ مرقدہو نے یہ شیر کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہر کر ملا کے بعد آپ نے دیکھے ہر شیعہ کے زبان سے یہ شیر سنا ہوگا ہمارے سننے حضرات میں شیر کو کہتے ہیں اب اس شیر کے اندر ایسا کیا ہے یہ تو ایسی غلط بات ہے یہ تو کیوں بھائی اسلام مرتا تھوڑی ہے تو اسی گفتگو کو آج ہم سننے جا رہے ہیں نمبراللہ مرکہ دو کے کہ کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے اسلام مرا ہی نہیں تھا ہر سنی اکثر سنیوں کے ذہن میں یہ شیر ہوتا ہے لوگ نظموں میں اس شیر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کئی کئی پر اس شیر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں خدا رہا اس شیر کو مت پڑھے کوئی بھی شیر پڑھے اس کا مفہوم مطلب سمجھ لے آپ اچھے طریقے سے اس کے بعد شیر پڑھا کرے آپ ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں مکمل گفتگو سواد فرماتے ہیں آپ سے درخواست ہے چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب کر لی دی اور اس ویڈیو کا آگشہ ضرور کی نہیں گا تاکہ اس لئے کی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے آئیے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں انہوں نے بغاوت کی وہ بھی ناکام رہ گئے پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے وہ بھی ناکام ہو گئے شہید ہو گئے پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ کامی نہیں ہو سکتے یہ تو جس کی لاتھی اس کی محس جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا جس قبیلہ میں زیادہ عاصمیت ہوگی مضموط ہوگا متحد ہوگا طاقتور ہوگا اسی کی حکومت ہوگی البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو صوفیاء اکرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور بالکل وہی کام ہے کہ جو عیمہ اہلِ بیعت کرتے رہے حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقض امام محمد جعفر صادق اور اس کے بعد بھی پانچ اور کسی نے بغارت نہیں کیا جیسے علماء اکرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء اکرام کام کر رہے تھے ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت روحانی تربیت اور تسکیہ کر رہے تھے کسی نے حکومت کو چلنج نہیں کیا نوٹ کر لی جیس بات حضرت علی نے بھی چلنج نہیں کیا تھا حضرت حسن نے چلنج نہیں کیا خود صلاح کر لی تو ایمہ اہل بیت جو بارہ یہ جنتے ہیں جن میں سے آخری جو ہیں حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے ان کے تقیدے کے مطابق وہ روح پوش ہیں وہ ظاہر ہوں گے لیکن جارہ حضرات کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چلنج نہیں کیا موقع کے لی جاتے اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے اور یہ موقع ہے کہ یہ جو چھٹی منزل اسلام کی گل گئی اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مطلع کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنے آیا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا عدیر معاویہ نے حضرت علی کے عد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا مدعی خلافت نہیں تھے وہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلانِ حسین جو ہے قاتلانِ عثمان کو صدا دو بس اسی طرح حضرت حسین نے بھی اب دیکھئے اس زمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اور ان کے ساتھیوں کی عزہ و خارب کی تاریخ انسانی میں یہ عظم حمت شجاعت مسابرت صبر استقلام استقامت اس کی بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا وہ جو ملوکیت آگئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئے واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ حر رہا ہوا میں نے گنوا دیا اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لئے اغلاج کے شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اپنی ڈوکٹر جسرہ رہے ہیں بنبور اللہ مرقدہ کہ گفتگو کو سماعت فرمایا آپ نے گفتگو کو سماعت فرمایا کتنی خوبصورت انداز میں یہ بات فرما رہے تھے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام مر مر گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ ہم مانتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں محرم الحرام کی جو فضیلت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیلئے بڑے مرتبے اور مقام کی بات ہے ان کی شہادت دس محرم الحرام کوئی تھی تو اس وجہ سے یہ جو تواہبات ہماری عوام کے اندر بٹھائے گئے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کی گئی ہیں اس سے خدارہ دور رہی ہے اور اپنے اکابرین علماء اکرام صوفیانی عوام ان کے نقشہ قدم پر چلئے ان کے صحبت اختیار کیتی ہے ان کے ساتھ اٹھئے بیٹھئے انشاءاللہ لجیس آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو یہ تو آج کا ہمارا بہت اہم ویڈیو تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ڈاکٹر سارا احمد کی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کا شیئر ضرور